اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں کی خیلی سے ہوں گے تو فرنڈز آج آپ لوگوں کے لیے ریویو لے کے ہیں زیمکو کی 70cc نیو بائک کا دوستو یہ بائک 2022 سوالا ویرینٹ ہے اس سے پہلے میں 2021 کے ویرینٹ کا ریویو کر چکا ہوں تو کافی زیادہ فرنڈز کہہ رہے تھے کہ 2022 کا ویرینٹ کب لانچ ہوگا تو دوستو یہ دو تین دن پہلے ہی لانچ ہو چکا ہے تو میں نے کہا چلیں یہ ویرینٹ آ گیا تو اس کا ایک ریویو ہو جائے تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ فرسٹ آف آل آپ اس کا سٹیکر انیمیشن وغیرہ آورال ویو دیکھ سکتے ہیں دن دوستو ہم اس کا کرتے ہیں ریویو سٹارٹ فرسٹ آف آل بات کیجئے اس کے میٹر انیمیشن سٹائل کی تو آپ کو میٹر جونسہ مل رہا ہے یہاں پہ میٹ فینشنگ میں دوستو آ رہا ہے اوپر ریپنگ ہوئی ہے پولیتھین کی ساتھ ساتھ زیمکو کا آپ کو خوبصورت سا ملنے والا ہے لوگو میں دوستو ہیڈلائٹ کی بات کیجئے تو یہاں پہ ہیڈلائٹ کا جونسہ بیک کیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ویرینٹ میں آ رہا ہے یعنی کہ وہاں پہ سکریچیز وغیرہ پڑھتے ہیں تو واضح نظر آئیں گے ہیڈلائٹ دوستو اس میں سٹینلی کی یوز کی گیا اور ہیلوجین کا بل بھی یوز کیے گیا جو کہ نارملی باقی سیونٹی بائکس یوز کر رہی ہیں انڈکیٹرز کی دوستو بات کیجئے تو انڈکیٹرز نارمل جو ان سے سیونٹی کی ہیں وہی یوز کیے گئے ہیں لیکن ان کی ڈیرابیلٹی ان کے اندر ربڑ جونسی وہ کوئی اتنی اچھی کوالٹی کی یوز نہیں کی گئے باقی لیفٹ والا بھی آپ انڈکیٹرز دیکھ سکتے ہیں پینٹ کی کوالٹی مجھے کافی زیادہ امپریسیو لگی ہے اس بائک کی کیوں دن دوستو ہورن کی بات کیجئے تو ہورن اس میں نارمل جو ان سے سیونٹی بائک میں یوز ہو رہا ہے وہی یوز کیا گیا کوئی یہاں پہ انویشن یا ڈیفرنٹ سٹائل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والا ساتھی ساتھ دوستو زیمکو کا خوبصورت آپ کو منوگرام ملتا ہے شوکس کی بات کیجئے تو دوستو شوکس اس کے آپ کمپیرزن کر سکتے ہیں روڈ پینٹ سے اور یونائٹڈ بائک سے سیم تو سیم وہی والے شوکس اس میں بھی یوز کیے گئے ہیں جو کہ سیونٹی سے تھوڑی سی قوالٹی وائز لو ہیں لیکن اچھی سسپنشن پروائیڈ کرتے ہیں اس رینج میں جتنے میں یہ بائک آ رہی ہے تو اوورال دوستو اس کی بات کرتے ہیں اس کے ریم کی اور اس کی سپاکس کی قوالٹی اوورال کوئی اتنی زیادہ اچھی قوالٹی تو نہیں لیکن کہہ لیں کہ جس رینج میں یہ بائک پروائیڈ کر رہی ہے اتنے میں اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں بائک کے جن ساتھ ٹائر کی بات کیجئے تو دوستو یہاں پہ آپ کو سرویس کا ٹائر ملتا ہے باقی آپ اس کی لائنیں ہو گیا رہا دیکھ سکتے ہیں باقی یہ جن سے سپاکس ہیں کہ میں آپ کو نیپل جن سے زوم کر کے دکھا رہا ہوں دن دوستو بات کرتے ہیں ہم اس بائک کے انجن کی تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے فرسٹ او فول پیٹرل کاک پیٹرل کاک کی جن سے قوالٹی اور نورمل دکھنے میں سیم ٹو سیم وہی ہے جو کہ ہونڈا کا ہوتا ہے یہاں در چائنہ کی بائک کی طرح کا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کوئی بھی چینج دیکھنے کو نہیں ملنے والا دن دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کے کاربوریٹر کی جتو اس میں یہ بائک والے کلیم کر رہے ہیں کہ کافی زیادہ انہوں نے کی ہے چینجنگ جس طرح کہ باقی والے بائک والے بھی کلیم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سموث جون سی رننگ ملنے والی ہے اس کے علاوہ آپ کو اچھی مائلیج ملنے والی ہے اور وائبریشنز کا بھی کافی زیادہ انہوں نے کنٹرول کیا ہے فرنٹ پہ ہیٹ پہ جون سے چاروں نٹ وہ کیپ والے یوز کیے گئے ہیں باقی انجن کا ایک نیچے سے آپ اوورویو بھی دیکھ سکتے ہیں دن دوستو بات کرتے ہیں ہم اس کی ڈسپلیسمنٹ کی تو ڈسپلیسمنٹ میں فرسٹ آف اور اس کا جون سا سلنڈر ہے وہ الومینیوم کا اس میں کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کا پینٹ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کا کر دیا ہے جس سلور کلر پہلے یہ آتا تھا بلیک میں اور ڈسپلیسمنٹ اس کی رکھی گیا ہے نائٹے کی آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا تو دوستو کمنٹس میں بتائیں یہ بائک اگر کوئی بائک یوز کر رہا ہے تو اس کا کیا ایکسپرینس ہے اس بائک رلیٹن دن دوستو گئر لیور آپ دیکھ سکتے ہیں نورمل جون سا ادر بائکس میں یوز ہو رہا ہے سیم تو سیم وہی ہے فرنٹ والا فوٹیارڈ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے بیک سائیڈ والا بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کا بنائے گیا ہے ہونڈا سیڈی سے انہوں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئے چین کور کی دوستو بات کیجئے تو نورمل ہی چین کور کی کوالٹی ہے کوئی اتنی زیادہ خاص اور امپریسیب نہیں لگی دن دوستو بیک سائیڈ پہ رن کی بات کیجئے تو بیک سائیڈ والا رن بھی کافی زیادہ اچھی کوالٹی کا اس میں یوز کیا گیا ہے رسٹیوں گیرہ کی تو ابھی مجھے کوئی کہیں بھی کسی قسم کی اوپشن نظر نہیں آئی باقی سپوکس جو ہم سی پچھلے ٹائر کی تھوڑی سی موٹی ہے اس کمپیرڈ ٹو فرنٹ والے ٹائر کی بیک سائیڈ پہ دوستو آپ کو سرویس کا ہی ٹائر ملنے والا ہے باقی دوستو آپ ٹائر کی گریپیوں گیرہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو کس طرح کی لگ رہی ہے آپ نیچے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا دوستو بائی کا یہ پرائیس ٹائر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیفٹی نائن تھاؤزنڈ روپیز اینڈ فائیونڈر روپیز آپ کو شو ہو رہا ہوگا جو کہ بیک والے مٹگار پہ لگا ہوا ہے بیک سائٹ سے دوستو بات کیجئے تو یہاں پہ بیک لائٹ پہ آپ کو تھوڑا سا انیمیشن سٹائل ملنے والا ہے بریکٹ جون سی میٹل کی ہی یوز کی گئی ہے کوئی یہاں پہ پلاسٹک کی نہیں ہی یوز کی گئی ہب کی بات کیجئے بیک سائٹ پہ تو دوستو یہاں پہ بھی آپ کو ڈرم بریکنگ کی اپشن ملتی ہے اور فرنٹ پہ بھی اوورال جون سے سلنسر کی پینٹ کوالٹی دیکھی جائے تو ایوریج کوالٹی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جتنے میں یہ بائیک پروائیڈ کریں اس لحاظ سے کوالٹی کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کیونکہ ہونڈا والے تو نائنٹی تھاؤزنڈ کی دے رہے ہیں تو یہ جون سے ہیں ففٹی نائن کی دے رہے ہیں تو کچھ چیزوں پہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا بیک سائٹ پہ دوستو سسپینشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ سپرنگ والی سسپینشن آپ کو ملنے والی ہے جس کو آپ سوفٹ اور ہارڈ کر سکتے ہیں اپنے یوزیج کے مطابق باقی سیٹ کور کے نیچے جونسا کڑا یوز کیا جاتا ہے وہاں پہ کوئی بھی سٹیکر انیمیشن کا یوز نہیں کیا گیا بیک سائٹ پہ جونسا سیو گارڈ یوز کیا گیا ہے وہ نورمل اس سے پہلے والے ویرینٹ کے کوئی نیون دیکھنے کو نہیں ملنے والا انجن کے رائٹ سیٹ سے بھی آپ دوستو ویو چیک کر سکتے ہیں جو کہ کافی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ملتا جولتا ہے یونائٹیڈ سے سٹیکر انیمیشن کے دوستو بات کیجئے جس میں مین چینج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی سٹیکر انیمیشن کی کیونکہ 21 کا سٹیکر کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ ہے جی 2022 کا سٹیکر زیمکو کا کافی زیادہ دوستو یہ سٹیکر سیمیلر ہے ہونڈا کی سیڈی سیونٹی سے اور یونائٹیڈ سے کیونکہ یونائٹیڈ والوں میں بھی دیکھا جائے تو ہونڈا کو ہی کوپی کیا ہے تو زیمکو نے بھی نقشہ قدم پہ ہونڈا کے ہی چلے ہیں تو دوستو اس کے ٹینک کی کپیسٹی کی بات کیجئے تو 9.5 لیٹر تک آپ اس میں ریفل کر سکتے ہیں ایوریج کی بات کیجئے کیونکہ یہاں پہ ڈسپلیسمنٹ آپ کو ملنے والی ہے نائٹی کی تو یہ بائک آپ کو نارمل 45-50 تک آپ کو ایزی لی جونس ہے پر لیٹر میں مائلیج پروائیڈ کرے گی ہینڈل کی دوستو بات کیجائے تو گریپنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اتنی خاص کوالٹی کی نہیں یوز کی گئی رائٹ سائٹ پہ باقی لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ساری اپشنز ایکنے کو ملنی ہیں گریپنگ کافی لوگ کوالٹی کی یوز کی گیا گریپنگ پہ انہوں کو کافی زیادہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ اگر بائک نہیں دے رہے ہیں تو گریپنگ بھی تھوڑی سی کوالٹی تو یار امپروو کرو نا تاکہ کسٹمر آپ سے سیٹسفائی ہو دن دوستو بات کرتے ہیں اس بائک کی ایویلیبیلیٹی کی تو یہ بائک اس ٹائم راول پینڈی میں وارس خان سرکلور روڈ پہ اویلیبل ہے باقی شوپ کا کونٹیکٹ نمبر اور شوپ کا نیم میں نے ڈسکیپشن میں مینشن کر دیا فردر خود بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اسی کساب مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا take care اللہ حافظ